ہریانہ کے لوگوں کو تین نئے زلے بننے کے لیے ابھی لمبا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے سب کمیٹی کی سفارشوں پر آئی پرتکریہ میں مکہ منطری منوحرلال کھٹر نے کہا ہے کہ سرکار زلے بنانے کے لیے کوئی جلد بازی نہیں کرے گی ہریانہ میں نئے زلے، تحصیل، اپ تحصیل، منڈل اور کھنڈ بنائے جانے کے لیے بنی کیبنیٹ سب کمیٹی نے سرکار کو اپنی سفارشیں بھیج دی ہیں اس میں چرکھی دادری، ہانسی اور گوہانہ کو زلے بنانے کی سفارش کی گئی ہے لیکن انہیں زلوں کے بننے میں لمبا وقت لگ سکتا ہے خود مکہ منطری منوحرلال کھٹر نے سنکیت دیئے ہیں کہ سرکار زلے بنانے کے لیے جلدی کے موڈ میں نہیں ہے اس کے لیے کئی آپچارکتائیں اور پرکریہیں پوری ہونا باقی ہے دیکھیں ابھی کمیٹی کے ایک ریپورٹ انہوں نے بنائی ہے اور کمیٹی کے ریپورٹ کے اوپر ویسے چرچہ ہوتی ہے سرکار کے بھاگوں کو وہ ریپورٹ جاتی ہے اس کے اوپر فائنینشل بھی کچھ ایکسپیکٹ ہوتے ہیں کچھ کیبنٹ کا اپنی رائے ہوتی ہے یہ سہج طریقے سے اس کے اوپر سوچ وچار کر کے کریں گے کوئی بہت جلدی نہیں ہے میڈیا سے باتچیت میں مکہ منطری نے اپنی سرکار کے وکاس کاریوں کی تاریف کی اور ہر گرام کے وکاس کے بارے میں وہاں سے پوچھا جائے گا باتچیت کی جائے گی اور ان کو جاگریت کیا جائے گا کہ کیا کیا وکاس کے کارے ہو سکتے ہیں مرشتہ چہر نہ ہو اس کے لیے شوشل آڈٹ سسٹم کی ٹیمیں بنائی جائیں گی اس لیے گرام وکاس یہ ہماری پراثمکتہ ہے گرام اودائے سے بھارت اودائے ہوگا یہ ہمارے پرہنمتی کا نعرہ ہے اس پر ہم پورا کرنے کے لیے خرے اترائیں گے مکہ منطری منوحرلال خٹر پنچکولا کے سیامٹو گاؤں میں گرام سبح کی بیٹھک میں پہنچے تھے یہاں انہوں نے لوگوں کی سمسیہیں سننے کے علاوہ میڈیا کے سوالوں کے بھی جواب دیئے کلویر دیوان زی میڈیا پنچکولا